تو فرنڈ آج ہم آپ کو بیگ نیک کا گلہ دکھائیں گے بنا کر تو اس لئے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے میرا ہستر ہے اور ہم ہستر پہ اس بیگ نیک کی گلے کی ڈیجائن بنائیں گے تو یہ دیکھئے ہم سب سے پہلے ہاں پہ لیں گے دو انچ اور نیچے کی سائیڈ میں بھی لیں گے دو انچ یہاں پہ ہم سب سے پہلے لمبائی ناپیں گے لمبائی ہماری رہے گی دس انچ اور اس کو ہم اس طرح سے ایک باکس سا بنا لیں گے اور پھر یہاں پ ہم بنائیں گے مٹکی ٹائپ کا گلہ تو یہ دیکھئے ہم یہاں پہ پہلے ہلکا سا چاک سے بنایا تھا یہ ہے ہمارا کپڑا ہم اس کپڑے پہ اور اس کو ہستر رکھیں گے ہستر رکھنے کے بعد میں ہم اس کو تھوڑا اٹیچ کر لیں گے پین کے مدد سے تو ہم یہاں پہ ساری پین لگا دیں گے اور پین سے یہ ہمارا ہستر اور کپڑا دونوں برابر ہو جائیں گے اور برابر ہونے کے بعد میں اس کو ہم پہلے مسین سے چاروں طرف ہم اس کو پہلے لگا لیں گے آپ چھائیں تو مسین سے یا سوی دھاگے سے بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پین نہ ہو تو اس طریقے سے ہم دونوں سائٹ پہ گلہ چھاپ لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مٹکی والا گلہ بن جائے گا تو ہم اس پہ پھر ڈیجائن بنائیں گے تو اب ہم اس کو باہر کس سائٹ پہ تھوڑی سی مسین چلا دیں گے جس طریقے سے ہی یہ گلہ بنا ہوا ہے اسی ٹائپ پہ بنا دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کو تھوڑی دوری پہ تہچی سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے سے اس میں ہم کٹ لگائیں گے اور کٹ لگا کے یہ دیکھیں فرن ہم نے یہاں پہ نیچے کی سائٹ میں بھی ہمیں یہاں پہ ترپن نہیں کرنی ہم مسین سے ہی اس کو سلائی کر دیں گے اور سلائی کرنے کے بعد میں سارے پین جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے اور پن نکالنے کے بعد میں ہم اس کو پلٹ دیں گے جس سے ہمارا گلہ اور نیچے کی سائیڈ ایک صحیح سے آ جائے برابر سے یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد میں ہمارے گلے کی جو ڈیجائن نے وہ بہت اچھے طریقے سے بن کر تیار ہوگی اب یہاں پہ ہم نے جو نیچے سائیڈ میں بھی مسین چلائی تھی تو اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پہ گلے پہ بھی ایک مسین چلائیں گے جس سے ہمارا جو کپڑا ہے گلہ بنا ہوا بلکل ایک جب فٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پارک پارک سی ہمیں سائی چلانی ہوگی زیادہ کپڑا نہیں باہر نکالنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے چلا دی ہے پورے گلے میں ہمیں یہاں پہ چلائی چلانی ہوگی اور سلائے جلانے کے بعد میں یہ دیکھیں ہم نے سلائے چلا دی ہے اب یہاں پہ ہم کاٹیں گے پٹی جس کے لئے ہمیں لے یہاں پہ ڈیجائن بنانی ہے تو یہاں پہ ہم نے چار بھائی چار کا لیا تھا آپ چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں اپنے ریکارڈنگ جتنی چوڑی یا پتلی پٹیاں رکھنا چاہیں اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جس طریقے سے ڈورنگ بناتے ہیں اس طریقے سے سے فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد میں ہم اسے سوئی یا کسی لمبی لکڑی کی مدد سے اس کو پلٹ بھی لیں گے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ دو پٹیاں بنائیں گے اور دونوں پٹیوں کو سل لیا ہے اب یہاں پہ ہم کچھ دھائی انچ کی پٹیوں کو کاٹیں گے اور ہمیں یہاں پہ جیتنی بھی آپ کو لگانیوں اتنی آپ کاٹ لیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ بیس یا پندرے لگائی ہوئی ہیں تو آپ بھی یہاں پہ لگا لیں اس طریقے سے ہمیں جو ہم نے گلا بنایا ہے دی جائنگ والا اسی پہ ہمیں اس طرح کو رکھ کر مسین چلا دینی ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں بھائی فرنڈ ہم ایک ایک کر کے پٹیوں کو رکھتے جائیں گے اور سلتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے فرنڈ اچھی طریقے سے یہاں پہ لگا لیں گے اب ہم ان کو پولڈ کریں گے اور پولڈ کرنے کے بعد میں تھوڑی سین کو ڈھلائی دیتے ہوئے یہاں پہ ہم اس پہ بھی مسین چلا دیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈ ہم یہاں پہ آپ کو جلدی جلدی بنا کر دکھائیں گے اور جس سے ہماری ویڈیو بڑی نہ ہو تو یہ دیکھیں فرنڈ ہم نے یہاں پہ بنا کر تیار کر لیا ہے اور اب یہاں پہ ہم ڈیجائن بنائیں گے تو دیجائن کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے موتی لیں گے اور اس کو ہم اس طریقے سے موتی اور اور ڈیجائن جو ہم نے پٹیا لگائیں گے ان پہ اس طریقے سے ڈیجائن بنائیں گے اور وہاں پہ موتی بھی ساتھ میں لگاتے جائیں گے اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ سائیڈ میں جو ہمارا کپڑا دیکھ رہا ہے اس پہ ہم لیس بھی لگائیں گے دونوں سائیڈ میں تو ہم یہاں پہ دونوں سائیڈ میں لیس لگا دیں گے اور لیس لگانے کے بعد ہمارا بلاوچ کی جو ڈیجائن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کر شیئر کر اور کمینڈ وارکس میں دیکھیں گے